نصدی علی رسول کریم اما با بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ سورہ نمبر نو یہ سورہ مبارکہ دو ناموں سے مشہور ہے ایک سورہ توبہ اور دوسرا سورہ برات سورہ توبہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں ایک جگہ اہل ایمان کی توبہ اور اس کی قبولیت کا بیان ہے اور برات اس لحاظ سے کہ اس سورہ کے آغاز میں مشرقین سے بری الزمہ ہونے کا اعلان کیا گیا اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئے اس کی کیا وجہ تو اس کے بارے میں صحیح قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی لہٰذا اسی کی اتباع میں حضرہ صحابہ نے بھی نہیں لکھی اور اب تک وہی سنت چلی آ رہی ہے زمانہ نزول اس سورہ مبارکہ کے تین حصے ہیں پہلا حصہ ہے ابتدا سے لے کر پانچوے رکوع کے اختتام تک تو اس کا زمانہ نزول ذلقادہ نو ہجری کے لگ بگ بنتا ہے کیونکہ نو ہجری کے اندر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا امیر بنا کر روانہ کیا ان کی روانگی کے بعد پھر یہ پہلا حصہ نازل ہوا تو پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے روانہ کر دیا کہ یہ کچھ ہدایات آئی ہیں یہ وہاں چونکہ مشرقین بھی آئے ہوئے تھے حج کے حوالے سے تو وہاں پر یہ ساری تصیلات ان کو پڑھ کر سنا دی جائیں دوسرا حصہ اس کا ہے چھٹے رکوع سے لے کر نوے رکوع کے اختتام تک تو یہ آیات رجب نو حجری کے قریب نازل ہوں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضوہ تبلوک کی تیاری فرما رہے تھے اور اہل ایمان کو جہاد میں شرکت پر اکسایا جا رہا تھا جبکہ منافقین کی مضمت بیان کی جا رہی تھی اور تیسرا حصہ دسویں رکوع سے لے کر سورہ مبارکہ کے آخر تک یہ غضوہ تبلوک سے واپسی پر نازل ہوا ہے یہ تا اس کا زمانہ نزول آگے ہیں اس کی مباحث اور اس کے مضامین تو اس حوالے سے مباحث اور مضامین کا ملتب یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ان کے مضامین کیا ہیں کن امور پر بحث کی گئی اور ظاہرہ ان مباحث کا اور مضامین کا تعلق ان حالات سے ہوتا ہے کہ جو حالات درپیش تھے جن حالات میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی قرآن کا نزول فرما رہے تھے تو اس کا جو تھوڑا سا پس مندر وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ کسی خاص علاقے کسی خاص قوم کی طرف مبعوظ فرمائے گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست دو طرح کی تھی یہ آپ یوں کہلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لیے اور اپنی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گے تو اسے یعنی بنی اسماعیل تو اس اعتبار سے آپ کے بیست خصوصی ہے یہ جبکہ بیست عمومی کے لحاظ سے آپ قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے نبی بن کر آئے ہیں تو آپ کے نبوت کے یہ دو پہلو ہیں ایک خصوصی پہلو کہ آپ مشرقین عرب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گے اور عمومی پہلو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر مبعوظ فرمائے گے جہاں تک بیست خصوصی کا تعلق ہے تو چونکہ وہ مشرقین عرب کی طرف تھی اور یہ بات پیچھے بارہاک عرض کی جا چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سالہ مکی دور میں اطمام حجت فرما دیا تھا ان کو حق کی دعوت دے دی دلائل کے ساتھ بات واضح کر دی ان کے اعتراضات کے جوابات بھی دے دی یہ گویا حق ان کے سامنے واضح ہو گیا اب جب حق واضح ہو جائے حجت تام ہو جائے تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ یا تو پھر مانو نہیں مانو گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب آتا ہے اور ایسے موقع پر عذاب استیصال آتا ہے استیصال کا معنی جڑ کٹ دینے والا عذاب اب اس کے پیش نظر چاہیے تو یہ تھا کہ مشرقین عرب کا کام تمام ہو جاتا لیکن عام روٹین سے ہٹ کے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ یوں سمجھ لیں کہ دو قسطوں میں ان پر عذاب نازل سرمایا اس کی جو پہلی قسط تھی وہ تھی بدر کے میدان میں کہ جہاں ستر سردارانِ قریش بڑے بڑے سورما ان کے بہادر جنگجو وہ مارے گئے اور بہت بری طرح انہیں شکست وہاں پر ہوئیں تو یہ تھی ایک پہلی قسط جو وہاں پر ان پر عذاب کی صورت میں نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد جو دوسری اس کی قسط تھی وہ نوہ ہجری میں ظہور پذیر ہوئی یعنی فتح مکہ آٹھ ہجری میں ہو گیا اور نوہ ہجری میں گویا کہ پھر عرب کی حد تک مکہ میں کفر کا بالکر صفایہ کر دیا گیا تو بے ستی خصوصی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے ذمہ داری تھی اس کو خطہ عرب کی حد تک آپ نے پورا یعنی مکہ کی حد تک آپ نے پورا فرما دیا تھا اور اقامت دین کا جو عملی نقشہ تھا وہ آپ نے پیش فرما دیا تھا اور اس کا تذکرہ یعنی ان حالات کا تذکرہ یہ سورہ بکرہ کہ پہلے جو پانچ رکوں ہیں ان کے سورہ توبہ کے اس کے اندر کیا گیا اور بیست عمومی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست عمومی پوری انسانیت کی طرف قیامت تک کے لئے تھی تو اس سلسلے میں آپ کو جو دعوت کا آغاز فرمایا وہ صلحہ ہدیبیہ کے بعد یعنی سن چھے ہجری میں صلحہ ہدیبیہ ہوتی ہے پھر اس صلحہ کی بنیاد پر آپ کے لئے آسانیاں ہو گئی جنگ بندی ہو گئی اور آپ کو دعوت دین کا بہترین موقع مل گیا اور دوسری بات یہ کہ گویا کہ ایک بہت بڑی کامیابی عربی حد تک آپ کو حاصل ہو گئی تھی وہ کامیابی کیا کہ جب مشرقین عرب نے صلحہ ہدیبیہ کیا یعنی معایدہ کیا اور زیرہ ایک فریق دوسرے فریق کو تسلیم کرتا ہے تو معایدہ کرتا ہے تو یہاں پر پھر گویا کہ مشرقین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حیثیت کو تسلیم کر دیا تب جا کر ان کو فریق مانا اور ان سے معایدہ کیا تو گویا کہ ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف اشارہ تھا اسی لئے صلحہ ہدیبیہ کو فتح مبین کا نام قرآن میں دیا گیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِینَا اس کو فتح مبین کا نام دیا کہ بارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر آپ نے اپنی دعوت کو عرب سے باہر بھی بیجنا شروع کیا اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ نے خطوت لکھے اس میں ایک خط آپ نے روم کے قیسر کی طرف لکھا ایران کے قسرہ کی طرف مصر کے بادشاہ مقوقس کی طرف اور شاہ حبشہ نجاشی کی طرف خطوت لکھے اور ان کو دین کی طابت دی کہ تم ہمارے دین کو قبول کر لو ان خطوت کے رد عمل کے طور پر کیا ہوا سلطنت رومہ کے ساتھ مسلمانوں کے ٹکراؤں کا آغاز ہو گیا یعنی وہ دین جو بھی تک عرب میں تھا مکہ میں ہے مدینہ میں ہے لیکن اب وہ نکلتے نکلتے کہاں تک چلا گیا خطوت کہاں تک پہنچ گئے تو لہٰذا ان لوگوں کو بھی کچھ خطشے لائق ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ عرب والے بھی سمجھتے تھے کہ وہ پٹھی برچند لوگیں بس بات کر رہے ہیں ایک دعوت چلا رہے ہیں کب تک چلے گی لیکن یہ معاملہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے تو لہٰذا پھر سلطنت رومہ کے ساتھ مسلمانوں کے ٹکراؤں کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تجیبہ میں جنگ موتا اور غزوہ تبو پیش آئی تھی جو آپ کی زندگی میں جس کی مختصر تفصیل آگے آ جائے گی تو یہ جو تفصیل تھی نا بے ست عمومی کی یہ آخری جو گیرہ رکو ہیں سورہ توبہ کے اس کے اندر اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں پھر سورہ توبہ میں تین آپ سمجھنے کے غزوات کی طرف اشارہ ہے ایک تو غزوہ ہنین غزوہ ہنین مکہ اور طائف کے درمیان یہ جگہ ہے ہنین جو کہ مکہ سے دس میل کے فاصلے پر ہے جب آٹھ ہجری کو مکہ فتح ہو گیا اور مکہ پر مسلمان تسلط اپنا قائم کر چکے تو اس وقت پھر مالک بن عوف جو کہ بابا مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن اس وقت اس نے قربو جوار کے قبائل کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو مسلمانوں کی پہلے حالت کیا تھی پھر کیسے یہ مدینہ گئے اب یہ کیس طرح فاتح بن کے مکہ آ گئے تو اب یہ ان کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے اب جانگے بڑھیں گے اور ان کا پہلا نشانہ وہ ہم ہو گئے لہذا ہمیں چاہئے ہم پہلے ہی ان کے خلاف سفرہ ہو جائیں اور محاص قائم کریں اس پر اس نے بڑے قبائل کو جمع کیا اور اچھی خاصی ایک تعداد انہوں نے تیار کر لی تقریباً روایات میں چوبیس ہزار کی الفات بھی ہیں اٹھائیس ہزار کے بھی ہیں چار ہزار کے بھی ہیں اب اتنا تفاوت کیوں تو اس میں وارخین نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں مالک بن عوف جب کافلوں کو لے کر چلنے لگا تو اس نے کہا جی کہ اپنی عورتوں کو بھی سات لو بچوں کو بھی سات لو اور اپنا قیمتی سازو سامان بھی سات لو کہ اگر میدان میں کہیں نوبت ہمارے خلاف چلی گئی اور تم بھاگنے لگو تو شاید اپنے بچے بیویاں دیکھ کر تم رک جاؤ تو اگر ان سب تعداد کو دیکھیں تو چوبیس ہی اٹھائیس ہزار بنتے ہیں اور اگر فقط جنگ جو جو تھے ان کو دیکھا جائے تو ممکن ہے کہ وہ صرف چار ہزار کے لگ بگ ہوں تو بارکر یہ مختلف تعداد اس پر ملتی ہے جبکہ مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً بارہ سے چودہ ہزار تھی اتنی بڑی تعداد اس سے پہلے کسی بھی جنگ کے اندر مسلمانوں کی نہیں تھی لہٰذا بعض صحابہ کے دل میں بات آئی جب ہم تین سو تیرہ تھے ہم غالب رہے ہم سات سوتے ہم غالب رہے آج تو ہم بارہ چودہ ہزار ہیں یعنی نظر کسرک پچھنی گئی تو پھر کیا ہوا جنگ کے آغاز میں پانچ سا پلٹ گیا اور حوازن جو بڑا مشہور قبیلہ تیراندازی کے اندر گھات لگا کر مسلمانوں کا نرغے میں لے کہ ایسی تیراندازی کی کہ ہڑبون مچ گئے اور اتنا گرد و غبار اٹھی کہ صحابہ آگے پیچھے ہو گئے لیکن اس دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے حالانکہ بڑی عجیب کیفیت بن گئی چاروں درد سے گویا موڑ منڈلانے لگی حضرات صحابہ کی پاؤں بھی اکھڑنے لگے لیکن آپ استقامت کا پہاڑ بڑھ کے چلتے رہے آگے بڑھتے رہے چند سو صحابہ آپ کے ساتھ تھے صحابہ یہ چاہتے تھے آپ آگے نہ بڑھیں لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے تو پھر عدد عباس سے حضور نے فرمایا کہ آوات لگاؤں کہاں ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے ہم سے موت پر بیعت کی کہاں ہیں وہ انصار کہ جنہوں نے موت تک ہمارے ساتھ چلنے کی بیعت کی تھی فلا فلا کہاں ہیں حضرت عباس نے زوردار آوات میں جب یہ پکارا تو جہاں تک آواز پہنچی لوگوں نے سنی واپس پلٹائے اور دوبارہ جمع ہو گئی اللہ نے فرشتے بھی بھیج دیئے تو پھر اللہ نے مسلمانوں کو اس میں بہت بڑی فتح اکا فرمائی کہ مالِ غنیمت میں چھ ہزار قیدی چوبیس ہزار اونت چالیس ہزار بکریاں چار ہزار اوکیاں چاندی وہ بڑا مالِ غنیمت آپ لے کر واپس لوٹے ایک شہبہ بن عثمان اب ایک عثمان نہیں تھے وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑے تھے اور یہ کیوں کہ ان کے چچا اور والد بدر میں مارے گئے تھے تو یہ کہتے میں حضور سے بدلہ لوں گا لہٰذا وہ آپ کے ارد گرد منڈلاتا رہا کہ موقع ملے اور میں اپنا وار کرو اتنے میں حضور کی نظر پڑ گئی آپ نے کہا شہبہ میرے پاس آؤ فوراں جب شہبہ قدر پاس آیا تو آپ نے میرے دل پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے اللہ اس سے شیطان کو دور کر دے کہتے ہیں کہ میری آنکھ بند کر کے میں نے کھولی تو مجھے سب سے زیادہ کائنات میں محبوب حضور کی ذات لگنے لگی اور پھر میں ان کا دیوانہ بن گیا اور پھر میں تلوار لے کر دشمنوں کی صفو میں گس گیا بات میں پھر اسی وقت بھی ایمان لے آئے تھے نظر بن حارس کا معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ بھی اسی نیت سے آیا تھا وہاں پر کہ میں موقع ملتے ہی حضور کا کام تمام کر دوں گا لیکن وہاں پر اللہ نے اس کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور معصومیت ڈال دی تو وہ بھی پھر حضور کو چھوڑ کر دشمن کے صفو سے جا کر تکرانا شروع کر دیا تو یہ غضوہ حنین اس کا تذکرہ بھی سورہ توبہ کے اندر موجود اب جب یہ غضوہ حنین پیش آ گیا کیونکہ غضوہ حنین کے بعد پھر مکہ کی حد تک کفر کا خاتمہ ہو گیا لیکن اس کے بعد جو اپنے وفود بھیجے تھے خطور بھیجے تھے اس میں ایک وفد سلطنقہ رومہ کی طرف پر نکلا تھا پندرہ افراد میں مشتمل تو وہاں پر جو عیسائی قبائد آباد تھے انہوں نے ان پندرہ کے پندرہ قاسدین کو شہید کر دیا اسی طرح آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بسرہ کا رئیستہ شرحبیل بن عمر اس کے پاس بھی اپنا سفیر حارث بن عمیر رضی لانو کو بھیجا تو شرحبیل نے حارث بن عمیر کو شہید کر دیا جب یہ اطلاعات حضور کو پہنچی تو آپ نے تین ہزار صحابہ کی جماعت تیار کی اور شام کی طرف روانہ کر دی اب یہ تین ہزار صحابہ شام کی طرف روانہ ہوئے آگے جب موتا کے مقام پر پہنچے تو پتہ چلا کہ شرحبیل ایک لاکھ فوج لے کر سامنے آگے اب بڑی حیرت ون صورتیال بن گی لیکن قربان جیانا ذرا صحابہ کی عظمت پر اور ان کی استقامت پر کہ کہاں تین ہزار کہاں ایک لاکھ تو انہوں نے فیصلہ کیا ہم نے ٹکرانا ہے ہمیں اللہ کے نبی کا حکم ہم پیشے نہیں ہٹیں گے اور پھر ٹکرا گئے اور پھر دنیا نے نظارہ دیکھا کہ کس طریقے سے وہ کفار میدان کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگتے ہوئے تو یہ جنگ موتا کا بڑا بہترین اور بڑا عجیب مارکہ ہوا تھا تو بارکہ فی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو فتح نصیب فرمائی آزمائش ہوتی ہے آغاز میں مشکل آتی ہے کیونکہ اللہ کا ایک قانون فطرت کہہ لیں یا اللہ کے سنت کہہ لیں کہ دعویٰ ایمان کے ساتھ آزمائش شرط ہے آزمائش کی بھٹی سے گزار کر جب آپ پاس ہوتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لئے عنامات کے فیصلے ہوتے ہیں تو بارکہ یہ جنگ موتا کا معاملہ یہ ہنیم کے بعد پیش آیا تو یہ بھی اس واقعے میں بھی شام اور روم کی طرف اپنی بڑی داکھ بٹھا دی جب یہ خبر کیسر روم کو پہنچی تو اس نے کہا یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے مسلمان تو ہمارے دروازے تک پہنچ گئے تو اس نے بھی لشکر تیار کرنے شروع کر دیئے ادھر حضور کو اطلاع ملی کہ کیسر روم نے جنگ کی تیاری شروع کی یہ بڑے پیمانے پر تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرات صحابہ کو بلایا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اب تو مارکہ ایک اور بھی گرم ہونے والا ہے اور تبوک کی طرف پھر آپ نے رخجہ سفر باندھا اور یہ سخت گرمی کا موسم سخت گرمی اور اسباب بالکل نہ ہونے کے برابر اور موسم ایسا کے پھل پکے ہوئے تھے کہ جن پر مدینہ والوں کی پورے سال کا بیئے کے نظار ہوتا تھا یعنی کوئی بھی ایسا ظاہری سبب نہیں تھا کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ جا سکتے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور عام روٹین میں آپ کا ذابطہ یہ تھا کہ آپ جب بھی کہیں نکلتے جنگ کے لیے تو تعجیل نہیں فرماتے تھے ہم کے درجہ رہے ہیں بلکہ آپ دائیں بائیں سے ہو کر لیکن اس موقع پہ آپ نے واضح کر دیا کہ تبوک اسی میل یا غالباً آٹھ سو تریل سفر ہے یہ بہت دور کا سفر تھا اونٹ بہت کم تھے اور قرآن کی آیات کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس میں بڑے رکت آمید مناظر بھی دیکھنے کو ملے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آؤ ہمت کرو عضرت عثمان نے بہت بڑا سامان دیا عبد الرحمن بن عفیٰ نے بہت بڑا سازو سامان دیا اسی موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کل زندگی کا آدھا سرمایہ اٹھا کے لے آئے اور حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا سرمایہ اٹھا کے لے یعنی بڑا عجیب مناظر پر کئی صحابہ آئے یا رسول اللہ ہم جانا چاہتے ہیں ہماری جانے آپ کے لئے حاضر ہیں دین کے لئے حاضر ہیں لیکن حضور نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے اور پھر وہ واپس لوڑتے اس حال میں کہ وہ رو رہے ہوتے تھے اور ان کی حالت کو دیکھ کر حضور بھی رونا شروع کر دیتے کہ کیفیت قسم و پرسی کا عالم یہ تھا لیکن ان تمام چیزوں نے اس ایمانی جذبے کو مادنی پڑھنے دیا سردنی پڑھنے دیا بلاخر آپ نے تیس ہزار کا لشکر تیار کیا اور روانہ ہو گئے ادھر جب کیسر روم نے ساری صورتحال دیکھی اور موتا کا معاملہ اس نے دیکھا کہ تین ہزار ایک لاکھے مقابلے میں غالب آگئے یہ تو تیس ہزار آ رہے ہیں لہٰذا اس کے دن میں اللہ نے روح ڈال دیا اور وہ وہیں سرد سے کیا ہو گیا واپس نکل گیا حضور وہاں پر پہنچے جنگ کوئی نہیں ہوئی بعد مورخین یہاں پر کہتے ہیں جی کہ وہ افواہ تھی یہ جھوٹی خبر تھی کہ وہ فوجیں لے کر آئے ہیں حالانکہ فوجیں نہیں لائے تھی ایسی بات نہیں ہے قرآن کی آیات میں دیکھئے کہ جس طریقے سے تیاری ہو رہی تھی تو واقعی کیسر روم نے اپنی فوجیں وہاں پر لنگر انداز کر دی تھی سفارہ کر دی تھی لیکن جب مسلمان چلے اس کو لشکر کی اور تیاریوں کی اطلاع ملی کہ ابھی وہ تیاریوں میں لگے ہوئے ادھر صحابہ تو نکل آئے ہیں تو اس نے کہا یہ معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا لہذا وہ وہی سے ہی آگے پیچھے ہو گئے تو آپ نے وہاں پر بیس دن قیام فرمایا قیام فرمانے کے بعد جو قریب کے قوائل تھے وہاں پر بھی آپ نے دعوت کی پیغام بھیجے بعض دعوت قبول کر لی بعض نے جزیہ قبول کر لیا اور ایک بہت بڑی کامیابی کے ساتھ آپ وہاں سے واپس لوٹیں اس میں پھر کیا تھا تبوک کا یہ وہ موقع تھا یہ آخری جنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اس کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے تو اس موقع پہ پھر اللہ نے نفاق کو بالکل واضح کر دیا منافقین یوں کھل کے سامنے آگئے البتہ ان میں تین حضرات صحابہ ایسے تھے جو خالف مومن تھے لیکن وہ بس سستی کہنے پیشے رہ گئے کسی حضر کی وجہ سے جن میں ایک تو مرارہ بن ربیہ دوسرے قعب بن مالک اور تیسرے حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان تین حضرات میں وہاں پہ شرکت نہ کر سکیں جب حضور واپس تشریف لائے تو اب جو قرآن میں آتا ہے کہ جب تم لوڈ کے جاؤ گے نا ان کی طرف وہ آپ کے پاس آ کر نہ حضر تراشیں گے اپنے حضر پیش کریں گے سارے منافق ہیں البرتہ یہ تین حضرات صحابہ جب آئی انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا سچی بات بتائی تو ان کا فیصلہ موقوف کر دیا گیا تقریباً پچاس دن تک ان کا وہاں پر مکمل بائیکارڈ ہو گیا تھا کہ کوئی ان سے گفتگو نہ کرے کوئی ان سے بات چیت نہ کرے اور بخاری میں بڑے تفصیلی قعب بن مالک کی روایت موجود ہے جس کو سن کر ایک عجیب کیفیت بنتی ہے کہ بقاعدہ ان کو خطوط آئے دشمنوں کی طرف سے کہ دیکھو مدینہ والو نے تمہارا بائیکارڈ کیا ہوئے ہم ہیں نہ آؤ ہمارے پاس ہم تمہیں فلاں فلاں کر دیں گے وہ خط لیا اور جاکہ اس کو جلا دیا کہ ایسی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا پھر خود بتاتے کہ میں مسجد نبی میں ہوتا میں وہاں پر حضور کو دیکھتا ہے ایسے گانکھیوں سے لیکن آپ اتفاق نہ فرماتے میں کئی دفعہ کوشش کرتا آپ کے طرف آنے کی لیکن آپ اعراض فرما جاتے جس صحابی کے پاس جاتا جس سے ملنا چاہتا سب مجھ سے بات کرنے کو تیار نہ ہوتے حتیٰ کہ حکم یہاں تک آ گیا کہ میری بیوی کو نے مجھ سے علا کر دیا گیا یعنی بڑے عجیب وہ محمر حلے تو پچاس دن کے بعد جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ نازل فرمائی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا پھر جس صحابی ایک آئی آ کر انہیں بشارت دی کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لیا پچاس دن کے بعد اب یہاں پر اسلوب قرآن کا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ذرا صحابہ سے کتنا تعلق اور محبت رکھتے ہیں اسی سرہ توبہ کی آئیت یہ آئیت مبارکہ ذرا صحابہ کی عظمت اور شان پر اور ان کے میار حق ہونے پر بہت بڑی تلیل ہے وَالصَّابِقُونَ الْاَوَّلِينَ یعنی صابقین اولین صحابہ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنصَار مُحَاجِرِ وَالْاَنصَار صحابہ وَوَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان اور ان کے بعد والے جو نیکی میں ان کی اتباع کریں گے رضی اللہ عنہم ورزو عنہم تو اللہ جیسے حضرات صحابہ سے راضی ہوا تو بے قیامت تک آنے والا ہر وہ فرد جو حضرات صحابہ کے نقشے قدم پر چلے گا ان کی اتباع پیر بھی کرے گا اللہ اس کو وہی پہنچائے گا جہاں صحابہ پہنچے گا تو یہ حضرات صحابہ کی عظمت پر اور ان کے دین اور شریعت میں میار ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے اور اسی طرح یہاں پر بھی لکتا بلو علی النبی جی حالانکہ توبہ کا محملہ ان صحابہ کا تھا غلطی ان صحابہ سے ہوئی تھی لیکن اندازہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھئے کہ پہلے توبہ کی بات کی اپنے نبی سے شروع کی یہ کیا تھا یہ ان حضرات صحابہ کی آپ سمجھ لے تادرسی تھی کہ ان کو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں الک کر کے سب سے ہم پر عطاب نازل کیا گیا بلکہ اللہ نے مجموعی خطاب کر دیا مجموعی خطاب جس میں سارے بھی شامل اور وہ تین صحابہ بھی شامل جس سے ان کی عزت نفس بھی قائم رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحابہ سے تعلق جو تھا وہ بھی بڑا پھل کے سامنے آ گیا تو یہ کچھ واقعات تھے اس دور کے حالات تھے کچھ آیات جاتے ہوئے کچھ آیات وہاں پر کچھ آیات واپسی پر اور ان ساری چیزوں کا خلاصہ اور مقصد یہ تھا کہ اب آپ کا مشن مکمل ہو گیا یعنی بیست خصوصی جو آپ کی اہلِ عرب کی طرف تھی اور بنو اسماعیل کی طرف تھی اس حد تک تو آپ نے اپنے مشن کو مکمل کر دیا کیامل تک کے لئے تو اس کے لئے تھی راب نے حجت الویدہ کے موقع پر مجھے اور آپ کو ذمہ دار بنا دیا اللہ کے نبی نے فَلْجُبَلِّغْ مِنْكُمُشْشَاهِدُ الْغَائِبَا کہ دیکھو جو غائبین ہیں کیامل تک کے لئے آئیں گے میں تو جانے والا ہوں میرا وقت تو قریب ہے میرا کام پورا ہو چکا ہے لیکن چونکہ بھی کام تو باقی تھا نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے وہ باقی تھا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی خصوصیت ہے اس امت کی یعنی یہ وہ کارِ نبوت یا مشنِ نبوت کہ جس کو آپ سے پہلے انبیاء ادا کرتے رہے اب وہ مشن اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دیا اور اس میں اولین جو اس کو حاملین تھے وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے پھر تقریباً ساٹھ سال کے عرصے میں اگر آپ اس میں سے بھی دس سال مدنی دور کے نکال دیں تو فقط پچاس سال کے عرصے میں آدھی سے زیادہ دنیا تک دین پہنچا دیا تھا جو کام ان کے ذمہ لگا تو ذرا صحابہ نے پچاس سال کے اندر اس کے بعد آدھی دنیا تک اسلام پہنچا دیا تھا پھر اس کے بعد کمیاں کتائیاں اور پھر یہ ہمارا آج کا دور آپ کے سامنے ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لئے کیا کر رہے ہیں ہم کتنی محنت کر رہے ہیں کتنی مشکت کر رہے ہیں اللہ کے دین دنیا پہ غالب ہو میرا کتنا عصاق پڑھ رہا ہے اس کے اندر شاعر اسلام کا تحفظ آپ دیکھ لیں آج کے دوچھر میڈیا پر ملہ فضل رحمان صاحب کے حوالے سے میرا کسی سیاسی جماع سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جب پوسٹیں میں دیکھتا ہوں پگڑی اور داڑی کے ساتھ اور نیچے جب کمٹ پڑھتا ہوں اور پھر جو پوسٹیں بنی ہوئی ہیں اس میں اتنا بڑا مزاق ہے داڑی اور پگڑی کا کہ اللہ کی پناہ اختلاف رائے ہوتا ہے ہونا چاہیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن اس حد تک گر جانا اس حد تک اس حکومت میں یہ چل بہت عام ہوئی ہے اختلافات پہلے بھی ہوتے تھے لیکن جتنی بدزبانی بدکلامی اس دور حکومت کے اندر آپ اس میں دیکھنے میں آئی یا نہ اس سے پہلے کبھی آنسانی ہوا تھا تو یہ شاعر اسلام کا مزاق کم مزکم نہیں اڑانا شایئے باقی اختلاف آپ کریں مجھ سے آپ کوئی سو اختلاف ہوں گے مجھے آپ سے سو اختلاف ہوں گے اختلاف تو رہتے ہیں لیکن دلیل کی بنیاد پر ہو تو اختلاف ہوتا ہے اور اگر وہ ذاتیات کی بنیاد پر ہو پھر اس کو مخالفت کہتے ہیں اختلاف اور مخالفت میں بڑا فرق ہے تو آپ آج گر اختلاف نہیں ہو رہا مخالفت ہو رہی ہے تو باہر کب بات دور نکل جائے گی تو عمومی جو آپ کی بیرست کا مقصد تھا کہ کہ دین حق کو تمام عدیان باطلہ پر غالب کرنا وہ بیشہ نبی باقی ہے خوشنصیب ہیں وہ لوگ جو استعمال ہو رہے ہیں ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے اس وقت کئی ہیں جو قید و بند کی سوٹے برداشت کر رہے ہیں کئی ہیں جو زنجیروں میں جھگڑے ہوئے ہیں کئی ہیں جو اپنے گھروں سے عصے دراز سے دور ہیں لیکن وہ کیا ہیں دین کی شم اور شک کیوں ہیں اللہ کے نمی فرما گئے تھے کہ قیامت تک ایک جماعت حق پر قائم رہ کر دشمن کے خلاف لڑتی رہے گی حتیٰ کہ اللہ کا عمر آ جائے تو لہٰذا کوئی بھی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس میں کوئی نہ کوئی اللہ والو کی جماعت مجاہدین کی جماعت دشمن کے سامنے کڑی ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے محنت نہ کر رہی ہو بلاخر وہ کب انجام کار پہنچے گی جب حضرت مہدی آ کر اس کی کمان سمالیں گے ابھی کمان کبھی کس کی ہاتھ میں کبھی کس کی ہاتھ میں فتنے کا دور افرہ تصریح کا دور سا جھوٹ مکس ہو چکا کوئی پتہ نہیں چلتا حق کی طرح باتیں لیکن جس کو جو سمجھ آئے وہ اپنے کوشش کر رہا ہے البتہ حضرت مہدی جب تشریف لے آئیں گے وہ کمان سنبھال لیں گے کیسے کمان سنبھال لیں گے کہ بیت اللہ میں بہت بڑی خون ریزی ہو چکی ہوگی اور بالکل امت مسلمہ سمجھنے ختم ہونے والی ہوگی کہ آٹھ مسلم ممالک کے بڑے بڑے علماء جو اس وقت کے کتب اور افدال کے لیول کے لوگ ہوں گے وہ وہاں پر موجود ہوں گے اور وہ عدد مہدی کی تلاش کریں گے کسی کو تلاش کریں گے کہ بھئی اب تلاش کر کے ہاتھ پر بیت کرنی جائے ان کو دیکھیں گے بیت اللہ کے ساتھ اپنا چہرہ رگڑ رہے اور رو رہے اور امت کی حالت پر احواری کر رہے تو وہ لوگ کہیں گے یہی وہ لگتے ہیں آؤ ان کو کہتے ہیں بیت کریں اور ہم لڑتے ہیں کفر کے خلاف خیر ان کے پاس جائیں گے عدد مہدی کے پاس تو وہ وہاں سے مدینہ شہ لے جائیں گے پھر یہ پورے کافلے والے مدینہ جائیں گے بلکہ تین چکر لگیں گے بلاخر ان میں سے ایک آدمی کہے گا عدد مہدی سے ان کو پتہ نہیں ہو کہ مہدی میں ہوں کہ جس سے اللہ اتنا بڑا کام لے گا ان کو پتہ نہیں ہوگا حدیث میں آتا ہے جب بیت کریں گے تو اللہ ان پر یہ حالات کھولے گا کہ اللہ سے کتنا بڑا کام لینے والا ہے تو کالم ان سے کہیں گے کہ آپ نہ مانے ہماری بات لیکن اس کے بعد کسی ایک مسلمان کا بھی خون بہے گا تو وہ آپ کی گردن پہ ہوگا اس کی ذمہ داری آپ کے سر پہ ہوگی جب یہ بات کریں گے پھر وہ آئیں گے حجرِ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے آؤ پھر موت پر میرے ہاتھ پر بیت کرو پھر وہ سارے موت پر بیت کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سن پر سارے معاملات کھولیں گے پھر وہاں سے دوبارہ گویا کے لشکر روانہ ہوں گے اور بلاخر پوری دنیا پہ اسلام غالب ہو جائے گا تو گئے کہ معاملہ انقریب اور جو حالات کتب احادیث میں موجود ہیں علامات قیامت کے حوالے سے وہ آج کل کہی حالات کی اقاسی کر رہے ہیں کہ شاید وہ یہی حالات تھے جن میں یہ چیزیں ہونے والی ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ میری تیاری نہیں ہے ابھی بالفرد والمحال آج آنے والا ہے اگر اسی حج کے موقع پر معاملہ ہو گیا کیفیت بن گئی کیونکہ اسرائیل اپنی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے حیکل سلمانی کو تعمیر کرنے کیلئے مسئلہ اقصہ کو شہید کرنا ضروری ہے اور مسئلہ اقصہ کی شہادت پر دنیا دو عصوں میں تقسیم ہوگی پھر عالمی جنگ بھڑک اٹھے گی پھر جس کے شولے بایا کتنے جانوں کو وہ نگل جائیں گے تو وہ اگر یہی ہوا تو پھر بتائیں میں کیا کروں گا اسے آپ کی کیا تیاری ہے بچنا تو نہیں ہے تین گروہ بنیں گے اس وقت مسلمانوں کے تین گروہ ایک وہ ہوگا جو شہید ہو جائے گا اس کو بدر اہم کے شہادہ کا ثواب ملے گا اور ایک گروہ وہ ہوگا جو غازی ہوں گے جن کو اللہ دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دے گا اور ایک تیسرا گروہ بھی ہوگا جو میدان سے بھاگ جائے گا فرمایا قیامت تک ان کے توبہ نے قبول کی جائے گی اور سخت ان کو عذاب ہوگا تب ہم کس گروہ میں جائیں گے فیختہ ہم نے کرنا ہے اس کی بنیاد کیا ہوگی وہ قرآن ہے جتن اپنے آپ کی روحانیت کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دجال آ کر آپ کی معیشت پر قابض ہو جائے گا اجناس غلے اس کے قبضے میں چلے جائیں گے تو صحابہ نے پوچھا پھر کھائیں گے کہ اس وقت کے مسلمان ان کے غذا کیا ہوگی تحضور نے فرمایا ان کے غذا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وہ تسبیحات پڑیں گے ان کی بھوک مٹیں گے اور زیرہ یہ روحانی معاملہ جسمانی نہیں اور روحانی طور پر ہم کتنے مضبوط ہیں وہ ہمیں اندازہ ہی ہے کہ ہماری روحانیت کتنی ہے بیس پچیس منٹ قرآن کی بات ہوتی ہے چند افراد بیٹھتے ہیں باقی آدھی مسجد گھر چلی جاتی ہے اب وہ گھر جا کے کیا کر رہے ہیں ایک سوال ہے بوٹ ہوا جا کے سوئیں گے جا کر تو کیا بھی سونے کا ڈائم ہے دشمن سر پہ کھڑا ہے اس کی کوئی ہے کہ گردن ہماری گردن پر اس کا ہاتھ پہنچے ہوئے اور ہم جا کر سو جائیں تو آج تو بیدار ہونے کا وقت ہے کہ خود کو بیدار کریں اور ان کو بیدار کریں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور دیر ہو جائے تو برکر ہر طرح کی رہنمائی ہر دور کے حوالے سے وہ اللہ اپنے اس قرآن میں اب چونکہ میں آیات کی تشریح میں نہیں جا رہا وقت مختصر ہوتا ہے عمومی خلاصہ رکھ رہا ہوں اگر آیات کے زمن میں آیات کی تشریح کے ساتھ اگر میں جاؤں تو پھر آپ کو اندازہ ہو کہ کیسے ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ حالات حاضرہ پر فٹ ہوتا چلا جا رہا ہے آیات کی تشریح کے ساتھ